امید کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ صرف خیالیت سے ہوں گی کسی نے کمنٹ کیا ہے وہ معلوم کرتی ہے قول کتا سے کہ آئیزہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا نام آئیزہ رکھا ہوا ہے دیکھئے آئیزہ اگر آپ اس کو زا سے لکھیں گے جو را کے بعد آتی ہے زا آئیزہ تو اب اس کے معنی ہوں گے مفلس غریب اس احتیبار سے یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے لیکن اگر ایک ہوتی ہے دال دال کے بعد جو آتی ہے دال اگر اس سے اس کو لکھا جائے گا آئیزہ تو پھر اس کے معنی ہوں گے پناہ لینے والی پناہ میں آنے والی تو یہ اس کا مفہوم صحیح ہے اس احتیبار سے یہ نام آئیزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن لکھنے میں یہ زا نہیں بلکہ دال سے لکھا جائے گا آئیزہ تو اس احتیبار سے آئیزہ نام رکھ سکتے ہیں اس کو رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے و آخر تاوانا آل الحمد للہ رب العالمين